حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے یہ مامون کے دور میں بنیباس کے خلیفہ کے دور میں یہ ہے تو میں نے کہیں یہ پڑھ رہا تھا تو ان کی بیٹی بھی آپ کے عقد میں تھی نکاح میں تھی نہیں نہیں بیٹی نہیں تھی تو مامون نے ان کو زہر دیا تھا نا امام رضا علیہ السلام کو کیوں کہ حسادت کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی تیم دیکھیں اس زمانے میں یہ تھا مامون ایک بہت بڑا سیاستدان تھا دیکھیں یہ خلیفہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو لائق خالفے ہوتے تھے جو اپنی حکومت کو چلاتے تھے وہ بہت چلاک ہوتے تھے بہت سمجھدار ہوتے تھے کیونکہ خلافت چلانا ایسی تو نہیں ہے کہ آدمی بےوقوف ہو یا سادہ ہو حکومت کر سکتا ہے اور جو خلیفہ سادہ ہوتے تھے حیاشی وغیرہ میں لگتے تھے حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جاتی تھی مامون بہت ہی ذہین آدمی تھا بہت ہی ہوشمند آدمی تھا اس کا ہوش بڑا تیز تھا اور وہ بہت بڑا عالم بھی تھا مامون اس کے مناظرات ہیں مختلف علماء کے ساتھ مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ وہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بہت ہی فاضل آدمی تھا مامون دور میں یہ تھا کہ زہیدی بہت قیام کرتے تھے زہیدی بہت خروج کرتے تھے اور زہیدی کون تھے؟ الزیدی سب کے سب ان کے سیدیوں کے جو امام تھے یہ سب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور رزیuß الرضا کی حاضر کی نسل سے تھے کہ ان لوگ خودتے تھے یہ کہتے تھے کہ ho اللوگ ایم سے محبت کرتے تھے کیونکہ یہ حضرت زہرا کی نسل سے ہ painful اور یہ کہتے ہیں سال package lerوت Heavy ہے ہم ہم احل بیت ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی quarters ان آئیس ہے وہ اللہ عندڑ کے عزت کرو مرے احل بیت کی سپورٹ کرو اور وہ سب وہ جو احادیث ہیں سقلہ ان وغیرہ وہ اپنے لئے لاتے تھے تو مسلمان ان کے ساتھ بیاد کرتے تھے تو ان بہت زیادہ ان لوگوں نے خروج کی خروج کی ہے یعنی لشکر لے کے آتے تھے معمون کے مقابلے میں تو معمون کو یہ پتا تھا کہ یہ میرے لئے پرابلم ہے یہ میرے لئے بہت بڑی مشکل ہے تو معمون نے یہ کیا کہ اس مفتنے کو کیسے ختم کیا جائے اس زمانے میں امام رضا علیہ الصلاة والسلام جو سعدات بنی فاطمہ میں بہت عظیم شخصیت ہیں بہت نورانی شخصیت ہیں اور شیعہ ان کو اپنا امام بھی مانتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اپنا ولی احد بنایا میرے بعد حکومت میں حکومت ان کو دے رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو عالمین ہیں وہ میرے سے جنگ کرنا بند کر دیں اور معمون کو پتا تھا امام رضا علیہ السلام علیہ ان کے عمر میں معمون سے بڑے تھے یعنی یہ دنیا میں کہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ولی احد جو ہے اب بادشاہ سے عمر میں بزرگ تر ہو امام رضا علیہ السلام کو بھی خوبی پتا تھا یہ ان کی چھال ہے اور معمون کا یہ بھی یہ خواہش دی کہ بہت ساری باتیں جو خلافت میں پیش آتی ہیں ان کی ذمہ داری ان پر ڈالا جائے یہ بھی تو حکومت میں ہے نا امام رضا علیہ السلام نے پہلے یہ شرط لگایا کہ میں کسی کام میں مداخلہ نہیں کروں گا میں اس شرط پر قبول کرتا ہوں ولی احد کو میں کسی کام میں مداخلہ نہیں کروں گا نہ بیت المال میں نہ سیاست میں نہ ادارہ حکومت میں کسی کو عزل کرنا کسی کو نصب کرنا ہے معمون نے کہا ٹھیک ہے اور امام رضا علیہ السلام نے بہت ہی یعنی ان کو پتا تھا کہ میں یہ سفر ان کو بلائے تھا مرو میں مرو جو ہے وہ ترکمنستان میں پڑھتا ہے اس کا دار الخلافہ وہ زمانے میں مرو میں تھا خراسان میں تھا امام رضا علیہ السلام بہت روئے تھے مدینہ منورہ میں اپنے نانا کے قبر پہ نانا یہ آخری سفر ہے میں زندہ واپس نہیں آؤں گا تو امام رضا علیہ السلام جب گئے تھے وہاں پر مرو میں تو وہاں پر معمون کو بہت خوبی پتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام لوگ ان کے گریویدہ ہو رہے ہیں ان کا تقویٰ لوگوں نے دیکھا ان کے فضائل لوگوں نے دیکھے اور لوگ ان کے علم دیکھتے تھے وہ لوگ ان کے گریویدہ ہوتے تھے ایک دفعہ معمون نے کہا کہ آپ نماز عید پڑھائیں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی طرح نماز عید پڑھاؤں گا جیسے میرے نانا پڑھاتے تھے تو امام رضا علیہ السلام بلکل اپنے نانا کی سنت پر اسی طرح امامہ سفید کپڑے اور جوتے اتار کبیر کہتے ہوئے لبائی کہتے ہوئے نماز عید کے لئے نکلے تو پورا شہر دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی شخصت ایسی تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے آشق ہو جاتے تھے تو پورا شہر میں سب لوگ انہیں دیکھا کہ یہ کون ہے جس اس انداز میں اتنے متقی شخص ہیں اتنے باتقوی شخص ہیں بلکل بڑے بڑے محدثین ان کو کہ اس طرح کا دیکھیں ایک عام آدمی اللہ اکبر کہتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے آپ کو پتہ ہے ذکر ایک ہی ہے ایک دفعہ پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے ایک دفعہ ہم کہتا ہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے انسان کی جو طہارت نفس ہے پاکی ہے اللہ سے قرب ہے وہ آپ کے کلام پر بڑا اثر کرتا ہے تو امام رضا علیہ السلام کا جو ذکر تھا وہ اس نے شہر میں تحلقہ مچا دیا فوراں دربار والے آگئے ابھی وہ جا رہتے راستے میں لوگ سب لوگ بازاریں معتل سب لوگ مل گئے ہیں ان کے ساتھ نمازی عید کی طرف سہرہ میں جانے کے لیے معمون نے پیغام بیجا معمون کو درباریوں نے کہا دیا اگر اسی طرح انہوں نے نماز پڑھا دی تو آپ کی حکومت ختم ہے آپ کی حکومت ختم ہے لوگ سب ان کے عاشق ہو جائیں گے گریویدہ ہو جائیں گے معمون نے فوراں پیچ دے اپنی فوج والوں کو ان کے مونا کر لو آپ نماز نہیں پڑھا سیکھ امام رضا علیہ السلام تو علام کو راستے سے رو گیا تو ابی عزا علیہ السلام کو شہید کر دیا معمون نے زہر دے کے شہید کیا کس لئے حسادت کی وجہ سے حسادت کی وجہ سے کیونکہ ان کے کرامات ہیں ان کے معجزات ہیں ان کا علم ہے جو ابھی لوگ دیکھتا ہے ان کے تقوے کے آشق ہو جاتے ہیں ان کے فساد و بلاوت کے عشق ہو جاتے ہیں ان کے عبادت کے آشق ہو جاتے ہیں ان کے معجزات کے عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نے جو کہا کہ ان کی بیٹی ان کے عقد میں نہیں تھا امام رضا علیہ السلام کے عقد میں نہیں تھا مامون وہ حضرت امام جواد علیہ السلام ام الفضل مامون کی بیٹی تھی بعد میں مامون پھر اس نے دار الخلافہ اپنا بغداد منتقل کیا تھا پھر بغداد میں کئی سال بعد اس نے اپنی بیٹی کو خود آفر دیا تھا حضرت امام جی جواد علیہ السلام کے صاحب زادے کو ان سے ان کی شادی ہوئی تھی جی بہت شکریہ